بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء دیئر سٹوڈنٹس اینڈ لرنرز اسلام علیکم پاسٹ سیمپل ٹینس اور پاسٹ کانٹینویس ٹینس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پاسٹ پرفیک ٹینس اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر چکا تھا چکی تھی چکے تھے وغیرہ آتا ہے یا اردو فقرے کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف علف چھوٹی یہ بڑی یہ یہ علف یا میں سے کوئی ہوتا ہے اور فقرے کا آخری لفظ تھا تھی تھے میں سے ایک ہوتا ہے میں نے پاسٹ سیمپل ٹینس میں آپ کو بتایا کہ بعض اردو فقرات جن کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف علف چھوٹی یہ بڑی یہ یہ علف یا میں سے کوئی ہو اور آخری حرف تھا تھی تھے میں سے ایک ہو پاسٹ سیمپل میں شمار کیے جاتے ہیں جیسے وہ کل کہاں گیا تھا اس نے میری مدد کی تھی دیئر سٹوڈنٹس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اردو کا ایسا فکرہ جس کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف چھوٹی یہ بڑی یہ یہ الف یا میں سے ایک ہو اور آخری حرف تھا تھی تھے میں سے کوئی ہو اسے پاس سمپل ٹینس میں شمار کریں یا پاس پرفیکٹ میں تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس پہچان کے فقرات عموماً پاس پرفیکٹ کے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی با مہاورہ اور درست اردو بولیں یا لکھیں گے اس پہچان کے اردو فقرات پاس پرفیکٹ میں شمار ہوں گے کیونکہ پاس سمپل ٹینس کے اردو فقرات عموماً الف چھوٹی یہ بڑی یہ یہ الف یا پر ہی ختم ہو جاتے ہیں بعد میں تھا تھی تھے کا اضافہ غیر ضروری ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اس بات کی وضاحت کے لیے ان فقرات پر غور کریں پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا تھا با مہاورہ اور درست اردو کے مطابق اس فقرے میں آیا کے بعد تھا کا اضافہ غیر ضروری ہے لہٰذا یہ فقرہ یوں لکھنا اور بولنا چاہیے پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا اسی طرح انیس سو پینسٹ میں پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا اس کے بجائے انیس سو پینسٹ میں پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا زیادہ درست اردو ہے یہ بھی یاد رہے کہ وہ کل کہاں گیا تھا یا اس نے میری مدد کی تھی کہ آخر پر بھی تھا اور تھی لگانا ضروری نہیں لیکن بعض اوقات ہم لکھنے یا بولنے میں لگا دیتے ہیں اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا لیکن پہلے اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھتے ہیں ہر سبجیک کے بعد ہیڈ بطور ہیلپنگ ورب اور ہیڈ کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پرٹیسپل لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے علی اپنا کام مکمل کر چکا تھا علی ہیڈ کمپلیٹیڈ ہیز ورک وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا ہی ہیڈ کمپلیٹیڈ ہیز ورک وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی she had completed her work طلبہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے the students had completed their work میں اپنا کام مکمل کر چکا تھا i had completed my work ہم اپنا کام مکمل کر چکے تھے we had completed our work وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے they had completed their work منفی فقرات نیگٹیف سنٹینسز میں ہیڈ کے بعد نوٹ لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے علی نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا علی had not completed his work اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا he had not completed his work میں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا i had not completed my work ہم نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا we had not completed our work انہوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا they had not completed their work سوالیا فقرات انٹراغٹیو سنٹینسز میں had کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں اگزامپلز دیکھئے کیا علی اپنا کام مکمل کر چکا تھا had علی completed his work کیا وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا had he completed his work کیا طلبہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے had the students completed their work کیا آپ اپنا کام مکمل کر چکے تھے had you completed your work کیا وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے had they completed their work سوالیہ منفی فخرات انٹراغٹیو نیگٹیو سنٹینسز میں had کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں ایگزامپلز دیکھئے کیا علی اپنا کام مکمل نہیں کر چکا تھا had علی not completed his work کیا وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکا تھا had he not completed his work کیا طلبہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکے تھے had the students not completed their work کیا آپ اپنا کام مکمل نہیں کر چکے تھے had you not completed your work کیا وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکے تھے had they not completed their work سوالیہ فخرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, why, where, who وغیرہ آئے تو اسے فکرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں یعنی had سے بھی پہلے لگاتے ہیں ایگزامپلز دیکھئے علی اپنا کام کب مکمل کر چکا تھا when had ali completed his work آپ اپنا کام کب مکمل کر چکے تھے when had you completed your work کون میرا کام مکمل کر چکا تھا who had completed my work وہ کیسے اپنا کام مکمل کر چکا تھا how had he completed his work اب اس tense کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں the past perfect tense is used number one to talk about an action completed before a certain time in the past past ماضی میں کسی خاص معین وقت سے پہلے مکمل ہونے والے کام کو past perfect سے ظاہر کیا جاتا ہے اگزامپلز دیکھئے he had completed his work before five pm اس نے شام پانچ بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا we had slept before ten pm ہم رات دس بجے سے پہلے سو چکے تھے the postman had delivered the mail by two o'clock ڈاکیا دو بجے تک ڈاک تقسیم کر چکا تھا i had not heard this sad news till yesterday میں نے کل تک یہ افسوسناک خبر نہیں سنی تھی عزیز طلبہ پہلی مثال پر غور کریں اس مثال میں آپ اس نے شام پانچ بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا کہیں یا وہ پانچ بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر چکا تھا کہیں یہ فقرہ past perfect tense کا ہے کیونکہ اس فقرے میں ہونے والے کام کا ماضی کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہے اسی طرح آخری مثال میں آپ میں نے کل تک یہ افسوسناک خبر نہیں سنی تھی کہیں یا میں کل تک یہ افسوسناک خبر نہیں سن چکا تھا اہم بات یہ ہے کہ اس فقرے میں ہونے والے کام کا ماضی کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہے جو کہ past perfect tense کی پہچان ہے buy اور till کے استعمال کے حوالے سے یاد رکھیں کہ till exact time کو ظاہر کرتا ہے جبکہ buy a little earlier or after یعنی دیئے گئے وقت سے تھوڑا پہلے یا بعد کا مفہوم دیتا ہے مثلا till two o'clock کا مطلب ہے exact two o'clock نہ second کم نہ second زیادہ جبکہ buy two o'clock کا مطلب ہے دو بجے سے منٹ آدھا منٹ کم یا زیادہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ yesterday tomorrow sunday وغیرہ کے ساتھ اس لیے till استعمال ہوتا ہے کیونکہ رات بارہ بجے کے ایک second بعد yesterday اور sunday وغیرہ بدل جاتے ہیں number two to talk about an action completed before another action in the past ایسا کام جو ماضی میں کسی دوسرے کام سے پہلے رونما ہو اسے بھی past perfect سے ظاہر کرتے ہیں اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی فکرے میں ماضی میں دو کاموں کا ذکر ہو تو دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام یعنی earlier past کا ترجمہ past perfect میں کرتے ہیں اور بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ past simple میں کرتے ہیں examples دیکھئے when i telephoned him he had gone out جب میں نے اسے telephoned کیا وہ باہر جا چکا تھا the patient had died before the doctor came ڈاکٹر کے آنے سے قبل مریض مر چکا تھا آپ چاہے اس فکرے کو یوں کہیں ڈاکٹر کے آنے سے قبل مریض مر چکا تھا یا یوں کہیں قبل اس کے کہ ڈاکٹر آتا مریض چل بسا اہم بات اردو پہچان نہیں بلکہ اس فکرے میں ماضی میں دو کاموں کا تذکرہ ہے لہٰذا دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام کا ترجمہ past perfect tense میں کیا جانا ضروری ہے اب اس فکرے پر غور کریں میں مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ میں نے رقم ادا کر دی تھی اردو پہچان کے اعتبار سے فکرے کا پہلا حصہ میں مکمل طور پر بھول چکا تھا past perfect tense کا لگتا ہے جبکہ فکرے کے مفہوم پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ فکرے کا یہ حصہ میں مکمل طور پر بھول چکا تھا past simple tense کا ہے کیونکہ یہ کام رقم ادا کرنے کے عمل کے بعد ہوا اس فکرے کا درست ترجمہ ہے مزید دیکھئے suddenly he remembered where he had hidden the money اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے رقم کہاں چھپائی تھی چونکہ رقم چھپانے کا عمل یاد آنے سے پہلے کا ہے اس لیے فکرے کے اس حصے کے لیے past perfect استعمال ہوا ہے he collected money for the people who had lost their homes in the earthquake اس نے ان لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جو زلزلے میں اپنے گھر گوا چکے تھے we arrived at the cinema at nine but the film had started at eight thirty ہم سینما نو بجے پہنچے لیکن فلم ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو چکی تھی غور کریں کہ ان فقرات میں بھی دو دو کام ہونے کا ذکر ہے پہلے ہونے والے کاموں کے لیے past perfect جبکہ بعد میں ہونے والے کاموں کے لیے past simple tense استعمال ہوا ہے عزیز طلبہ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اکیلا sentence جس میں ماضی کے وقت کا ذکر ہو نہ ہی کوئی دوسرا کام ساتھ وابستہ ہو past perfect میں کرنا درست نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چائے پی چکے تھے past perfect کا فکرہ ہے یا نہیں تو یاد رکھیں کہ اردو پہچان کے اعتبار سے یہ past perfect کا فکرہ ہے لیکن اس فکرے میں نہ تو وقت کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی اور کام کا کیا روزمرہ زندگی میں آپ نے کبھی صرف اتنا کہا یا سنا ہم چائے پی چکے تھے یقینا نہیں یہ فکرہ مفہوم کے اعتبار سے ادھورہ ہے آپ پہلے اس فکرے کو مکمل کریں خود ہی واضح ہو جائے کہ یہ فکرہ کس ٹینس کا ہے پورا فکرہ یوں ہونا چاہیے آپ کے آنے سے پہلے ہم چائے پی چکے تھے اب آپ غور کریں کہ ہم چائے پی چکے تھے پاس پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ کام ماضی کے ایک اور کام آپ کے آنے سے پہلے ہوا ہے اسی طرح ہم نے میت جیت بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے میت جیت لیا تھا اس صورت میں بلکل واضح ہے کہ ہم نے میت جیت لیا تھا پاس پرفیکٹ کا فکرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک پاس سمپل موجود ہے اب ہم پاس پرفیکٹ اور پاس سمپل ٹینس کے فرق کے حوالے سے ایک اور پاس سمپل کے بعد واقع ہو تو پھر اسے بھی پاس سمپل میں ہی کرتے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپل دیکھئے we reached the station at 7 but the train had left at 6 30 ہم station پر سات بجے پہنچے لیکن گاڑی ساڑھے چھے بجے روانہ ہو چکی تھی ہم سٹیشن پر سات بجے پہنچے اور گاڑی ساڑھے سات بجے روانہ ہوئی جب مہمان آئے ہم دنر کر چکے تھے اس سنٹنس میں ایک ہیڈ ہیلپنگ ورم ہے جبکہ دوسرا ہیڈ ٹیکن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے جب مہمان آئے تو ہم نے ڈینر کیا جب بارش شروع ہوئی ہم میچ جیت چکے تھے جب بارش شروع ہوئی ہم کسی پناہ گاہ کی طرف چل دیئے غور کریں کہ بائیں طرف والے فقرات میں فکرے کے دوسرے حصے میں ہونے والے کام پہلے حصے میں ہونے والے کاموں سے پہلے ہوئے ہیں اس لیے انہیں پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے جبکہ دائیں طرف والے فقرات میں فکرے کے دوسرے حصے میں ہونے والے کام پہلے حصے میں ہونے والے کاموں کے بعد ہوئے ہیں اس لیے انہیں پاسٹ سمپل میں ہی کیا گیا ہے ڈیر سورنٹس بعض کرتا ہے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کیا جاتا ہے اور جو فقرہ بعد میں ہونے والے کام کو ظاہر کرتا ہے اس کا ترجمہ پاسٹ سمپل میں کیا جاتا ہے اگزامپل دیکھئے اس نے امتحان میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی میں نے اس کی کامیابی کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی پہلا فقرہ پاسٹ سمپل ٹنس کا ہے دوسرا فقرہ بظاہر الگ ہے لیکن اس میں جس کام کا ذکر ہے وہ پہلے فکرے میں ہونے والے کام سے پہلے ہوا ہے اس لیے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے اسی طرح میں سٹیشن پر آٹھ بجے پہنچا گارڈ نے یہ دو الگ الگ فقرات ہیں مگر گارڈ کا سٹیشن پر پہنچنے سے پہلے کا ہے اس لیے اس فقرے کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کیا جانا ضروری ہے مزید دیکھئے شمالی علاقوں میں ہم نے بہت سے خوبصورت مناظر دیکھے ہم نے ایسے خوبصورت مناظر پہلے مگر ان کا آپس میں ربط ہونے کی وجہ سے دوسرے حصے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں لکھا گیا ہے کیونکہ اس حصے میں ہونے والا کام پہلے حصے میں ہونے والے کام سے پہلے رونما ہوا ہے مزید پریکٹس کے لیے اب ہم پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ کے فقرات پر مشتمل ایک پیرا گراف دیکھتے ہیں ہمارا کالیج گرمیوں کی تاتیلات کے لیے بند ہو چکا تھا میں نے چند دوستوں کے ساتھ مری میں چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بنایا پروگرام کے مطابق جب ہم سٹیشن پر پہنچے تو گاڑی آ چکی تھی مسافر ٹکٹ خرید گاڑ نے سبج جھنڈی لہرادی انجن نے سیٹی بجائی اور چند سیکنڈ میں گاڑی روانہ ہو گئی اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور چاروں طرف تاری کی چھا گئی تھی گاڑی کیونکہ فکرے کے دونوں حصوں میں سبجیک سیم ہے گاڑی کا آنا مسافروں کا ٹکٹ خریدنا اور پلیٹ فارم پر جمع ہونا کلیوں کا ان کا سامان گاڑی کے ڈبے میں رکھنا اور مسافروں کا گاڑی پر سوار ہونا یہ تمام کام ہمارے سٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہوئے ہیں اس لیے ان کے لیے پاس پرفیک ٹینس استعمال ہوا ہے جبکہ جگہ ملنا آرام سے بیٹنا گاڑ کا سبز جھنڈی لہرانا انجن کا سٹی بجانا اور گاڑی کا روانہ ہونا یہ تمام کام ہمارے پہنچنے کے بعد ہوئے اس لیے انہیں پاس سمپل ٹینس میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ سورج غروب ہونے اور تاریخی چھانے کا کام چونکے گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہوئے اس لیے ان کا ترجمہ بھی پاس پرفیکٹ میں کیا گیا ہے اس پیراگراف میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ بعض اوقات کسی تحریر کا پہلا ہی فقرہ پاس پرفیکٹ میں ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں اس فقرے میں ہونے والا کام تحریر کے دوسرے فقرے میں ہونے والے کام سے پہلے رونما ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان فقرات کی اردو عبارت بھی آپ کو ان ٹینسز کی بتائی گئی پہچان کے مطابق ہے دیئر سورنٹس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ماضی میں ہونے والے دو کاموں میں پہلے ہونے والے کام اور بعد میں ہونے والے کام میں بہت کم وقت کا فرق ہوتا ہے ایسی صورت میں دونوں فقرات کا ترجمہ عموما پاس سمپل ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے اگزامپلز دیکھئے مقرر نے تقریر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی چند آیات بھی تلاوت کی تھی گھور کریں کہ اس فقرے میں ماضی میں دو کام ہونے کا ذکر ہے لیکن دونوں کاموں میں بہت کم وقت کا فرق ہے لہٰذا اس فقرے کے دونوں حصوں کا ترجمہ پاس سمپل ٹینس میں کرنا چاہیے اسی طرح پاکستان کے سینٹر فورڈ نے میچ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے ایک اور گول کر ڈالا دو سینٹر فورڈ پاکستان میڈ این 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 امید ہے کہ تھوڑی مزید پریکٹس کے بعد آپ پاس سمپل ٹینس اور پاس پرفیک ٹینس کا فرق بڑی آسانی سے کر پیسے وائز کے اردو فقرات کی پہچان وہی ہوتی ہے جو اس ٹینس کے ایکٹیو وائز کے اردو فقرات کی ہوتی ہے ہر سبجیک کے بعد ہیڈ بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیڈ بین کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاس پرٹیسپل لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے آدل کی مدد کی جا چکی تھی آدل ہیڈ بین ہیلپڈ اس کی مدد کی جا چکی تھی میری مدد کی جا چکی تھی غریب طلبہ کی مدد کی جا چکی تھی ہماری مدد کی جا چکی تھی منفی فقرات نیگٹیف سنٹینسز میں ہیڈ اور بین کے درمیان نوٹ لگاتے ہیں اگزامپلز دیکھئے آدل کی مدد نہیں کی جا چکی تھی آدل ہیڈ نوٹ بن ہیلپڈ میری مدد نہیں کی جا چکی تھی آئی ہیڈ نوٹ بن ہیلپڈ غریب طلبہ کی مدد نہیں کی جا چکی تھی دا پور سٹوڈنٹس ہیڈ نوٹ بن ہیلپڈ ہماری مدد نہیں کی جا چکی تھی وی ہیڈ نوٹ بن ہیلپڈ ان کی مدد نہیں کی جا چکی تھی سوالیہ فقرات انٹراغٹیف سنٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور بین کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے کیا آدل کی مدد کی جا چکی تھی کیا اس کی مدد کی جا چکی تھی کیا غریب طلبہ کی مدد کی جا چکی تھی کیا آپ کی مدد کی جا چکی تھی کیا ان کی مدد کی جا چکی تھی سوالیہ منفی فقرات انٹراغٹیف نیگٹیف سنٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور نوٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے کیا آدل کی مدد نہیں کی جا چکی تھی کیا اس کی مدد نہیں کی جا چکی تھی کیا غریب طلبہ کی مدد نہیں کی جا چکی تھی کیا آپ کی مدد نہیں کی جا چکی تھی کیا ان کی مدد نہیں کی جا چکی تھی سوالیہ فقرات میں اگر کچھ سوالیہ لفظ جیسے what where why وغیرہ آئے تو اسے فکرے کے بلکل شروع میں لگاتے ہیں یعنی had سے بھی پہلے لگاتے ہیں ایکزامپلز دیکھئے آدل کی مدد کیوں کی جا چکی تھی why had Adil been helped اس کی کیسے مدد کی جا چکی تھی how had he been helped ان کی کب مدد کی جا چکی تھی when had they been helped آپ کو کیا پڑھایا جا چکا تھا what had you been taught dear students and learners اس بات پر ہمارا لیکچر مکمل ہوا اب آپ trust English grammar میں past perfect tense اور اس کے passive wise کے فقرات پر مشتمل exercises ضرور کریں تاکہ rules کی practice کے ساتھ ساتھ آپ کی vocabulary میں بھی اضافہ ہو سکے موسیقی